اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کمنٹس میں آپ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور میری ریسپی سکوپسند کرتے ہیں آج کی ریسپی میرے بھائی کی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں تو چلیں ان سے ملکے بناتے ہوں اور یہ مزے دار سی سٹیم چکن کی ریسپی جو ہے یہ میرے بھائی کی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے لے لیا ایک کلو کی جتنا چکن اور اسے کڑاہی میں ڈال دوں گے اور کوشش کرنی کے چکن کی جو بوٹی ہے وہ چھوٹی ہی ہو چھوٹے سائز کی بوٹی ہے وہ اس کے اندر جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں جی کڑاہی کے اندر سارا میں نے چکن ڈال دیا ہے آپ اس کے ساتھ میں کچھ ویڈیٹیبل ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی ایک گھجر ہے اس کے میں چھوٹے کر لیا ہے یہ اس میں چلی جائیں گی اور دو سباز مرچیں موجودہ کی سکے فکر demais جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی دو تمارڈہ ہے یہ اسے بھی میں کیوسٹے کر لیا ہے یہ اس میں چلی جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی تین جوے لسن کے یہ میٹس میں رکھتا ہوں گی اور ایک پیاز ہے اسے بھی میں نے اسی طرح موٹا موٹا کر کے کار لیا چار حصوں میں یہ کار لیا اور اس کے ساتھ میں نے سلائس میں تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا یدرک کا ہوگا یہ کار لیا اور تقریباً آدھا پاو کی جتنا اس کے اندر میں بٹر ڈال دوں گی بٹر کے ساتھ اس کا فلیور ہے وہ بہت مزے گائے بہت مزے گا یہ چکن بنتا ہے اور بہت ہی لائٹ بہت تیسٹی اور یہاں پہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی کچھ مسالے اور ایک ٹی سپون بھر کے اس میں میں نمک کا ڈال دوں گی اور ایک ٹی سپون ہی بھر کے کٹی ہوئی کاری مر چلی جائے گی اور ایک ہی ٹی سپون اس میں گرم مسالے کا چلا جائے گا اور تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب اس میں ککنگ آئل ڈال دوں گی میں اور تقریباً ایک چھٹکی کے قریب میں چانیل سالٹ اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون میں کٹی ہوئی ریڈ میرچ ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں نے لے لی ہے علمونیم فوائل ابھی میں نے چولہ آن نہیں کیا اس کو اچھی طرح چاروں طرف سے کور کر دیں گی اچھی طرح اس کو کور کر دیں گی اور پہلے دس مین پہ درمیانی آگ پہ اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد آگ میں بلکل دام ملی کر دوں گی تاکہ ہماری ساری سپونیں اچھی طرح گل دیں گے اس کو اچھی طرح دبا دیں گے اس کو کور کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی علمونیم فوائل کو میں نے اچھی طرح سیٹ کر لیا ہے اب میں چولہ آن کرتی ہوں اور پہلے دس مین جویں اس کو درمیانی آگ پہ پکاؤں گی پھر آگ بلکل دام ملی کر دوں گی تو میں آپ کو تقریباً 20 سے 25 مین کے بعد دکھاتی ہوں اسی طرح اس کو پکنے دوں گی میں اور یہاں پہ دیکھیں جی چکن کو ہلکی آپ پہ پکتے ہوئے تقریباً 20 سے 25 مین ہو گیا اب اس کا میں کل مونیم فوائل پیچھے کرتی ہوں بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ اس کے اندر بہت سٹیم سٹم بن چکی ہے اور چکن تقریباً ہمارا گل کیا ہے اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں ساری چیزوں کو اور یہاں پہ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کے ساتھ دھنی اور پدینے کی چپنی بنائے ساتھ نان یا پراتھا بہت مزے کا اس کے ساتھ لگتا ہے ساری ویجی ٹیبلز بھی گل گئی ہیں چکن بھی اچھی طرح گل گیا ہے اچھی طرح اس کو دو تین منٹ کے لیے میں اس طرح بھون لیتی ہوں تاکہ ساری جو مسالیں وہ ویجی ٹیبل میں بھی اچھی طرح چلے جائیں اور چکن کے ساتھ بھی اچھی طرح لگ جائیں اب اس کو یہاں پہ میں دو تین منٹ کے لیے بھون رہی ہوں تو پھر میں آپ کو جی پھاتے لیے اور یہاں پہ دیکھیں جی مزیدار سا سٹیم چکن بھونتے ہوئے سب سے جو اہم بات وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہے کہ آپ نے میری ریسپیز بناتے وقت گھبرانا آنی ہے بینہ سکیپ کیے ہوئے آپ میری ویڈیو سیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب آپ میں اس لیے بھی کرنا ہے کہ بہت ایزی بیشیز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی تھوڑی سی آگ میں تیز کر کے آپ اس کی بنائی کر رہی ہوں اور چکن اتنے اچھے طریقے سے گل گیا کہ ہلکا سا بھی میں اس کو پریس کروں گی تو یہ دیکھیں یہ علاق ہو جائے گا اور اندر تک اس کے سارے مسالے چلے گیا ہے بٹر کی مزیدار سی تشبوح آ رہی ہے اور مزیدار سا بٹر کا کلیور اس کے ساتھ ہے اور اب اس کے اندر میں رکھ دوں گی یہ سبس مرچیں گارنش کے لیے اور یہاں پہ مرچوں کے ساتھ ہی میں لیمن بھی رکھوں گی جس نے نچوڑ کے کھانا ہوا وہ اس کو کھا سکتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ ہمارا چکن اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیمن بھی کاٹ کے دو رکھ دی ہیں تا کہ جب ہم کھانے لگے ہیں تو اس کو اچھی طرح اوپر نچوڑ لیں بہت مزیدار سا ہمارا چکن بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ایزی طریقے کے ساتھ یہ بن جاتا ہے اور بہت ہی تیسٹی آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سالا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ